جی اسلام علیکم امید و سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک چاہو گو گے یہ رمضان میں ہر سال کو کوئی ایک نائی چیز ڈیو ہو جاتی ہے وہ چار پہ سال پہلے وہ ایک سر پہ ذرہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا لاسٹ ایر پیر پہ اس دفعہ ڈیفرنٹ ڈیو کی اعظام نے کہا جب ہر سال لائیو ہو رہی رمضان میں تو یہ بھی لائیو ہو تو خیر وہ بہت لوگوں نے چکے ایک پوچھا تھا تو میں نے کہا اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں جواب دے دوں ایک تو یہ کہ سب کا بہت 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 شکریہ جن لوگوں نے پوچھا اپنا کنسرن شکیا آفس میں بھی سائلہ لوگوں کا اور پھر سوشل میڈیا میں بھی جن جن لوگوں نے بہت زیادہ پوچھا سب کا بہت بہت شکریہ معاملہ اس طرح تھا کہ ہمارا کوکنگ سیگمنٹ شیف رضا صاحبہ کے ساتھ چل رہا تھا اور اقرار سب کی بھی ہاتھ میں ایک چوٹ تھی اور ان کی بیات میں اس طرح کی پٹی لگی ہوئی تھی آلیڈی آم تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یا راج آپ آم یعنی کہ وہ ان کا والا کام میں کرلو انہوں نے مجھ سے کہا لیکن انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پنکھے میں آگیا اور یہ سارا سلسلہ ہے تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ صحیح ہے تو بلکہ پرائیم شروع بھی اس طرح ہوا کہ میں نے اقرار سے پوچھا کہ بھائی آپ کی طرف ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اور وہ کہتے رہے کہ ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے خیریہ تھے تو وہ ایک پیکٹ کھولنا تھا ایک برینڈ کا وہ جو اس کا تلنا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے مجھے اقرار بھائی نے چھوٹی دی کہ آپ پلی مجھے یہ کھول دیں کیونکہ ان کا ہاتھ پرابلم کر رہا تھا انہوں نے چھوٹی دی کہ پیکٹ کھول دیں تو میں نے اس میں غلطی ہے کہ مجھے جب نہیں آتی مطلب آپ کو جب when you're not good at these kind of things مجھے ان کو بتا دینا چاہیے تھے یا مجھے شیف رضا سے help لینا چاہیے تھے کیا آپ کھول دیں میں نے سوچا بھی کہ اپنے کام میں بزی ہیں تو میں نے کہا ہمیں disturb نہ کروں تو میں نے ایک ہاتھ سے چھوٹی پکڑی دوسرا سے وہ پیکٹ پکڑا اور جسا ہاتھ نے چھوٹی کی اس میں تیزی سے میں نے وہ پیکٹ کٹنیا کی کوشش کی اب مجھے باقی یاد نہیں ہے کہ وہ پیکٹ کٹ گیا اور اس کے بعد چھوٹی اس طرف آئی یا پھر وہ پیکٹ کت میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا گیا بہنر میں ایک ہاتھ سے تیزی سے چھوٹی گھمانا تھا دوسرا ہاتھ نے میرے پیکٹ تھا تو وہ چھوٹی تیزی سے وہ پیکٹ توڑتے ہوئے یعنی وہ پیکٹ کھولتے ہوئے یا شاید پیکٹ کو avoid کرتے ہوئے غلطی سے وہ ایک دم اتنی پاور سے جتنی پاور سے میں پیکٹ کھول رہا تھا وہ آ کے لگ گئی اس ہاتھ میں یہاں پہ اس جگہ پہ جو کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وینس مینے لگی ورنہ بڑا کام بہت زیادہ اللہ نہ کرے خراب ہو جاتا وہ میں نے دیکھا اور ایک دم خون کا جانے ایک فوارہ نکلا ہے بالکل تو مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے میں نے کہا کہ پہلا کام میں کروں کہ اس طرح کچھ ٹھیک مارنے کے بجے کوئی شور مجھانے کے بجے نکل جاؤں کیمرا لگے ہوئے تو اون ایڈ تھے ہم لائیتے تو میں نے کہا بس یہاں سے نکلو تو میں فوراں سے میں نے وہ سین ایوائٹ کیا اور میں کیمرا چھوڑ کے بھاگ گیا نکل گیا وہ پیچھے پیچھے پھر آئے اکرار صاحب تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ذرا معاملہ کیونکہ وہ خون وہ اس طرح گر رہا تھا کہ جیسے وہ پتہ نہیں وہ بلکل ایک فوارہ کھل گیا تھا پھر وہ اکرار صاحب دائرہ شو بھی ہو اس کرنا تھا تو ان کو وہ خود بھی گئے میں نے ان سے ریکوست کی کہ آپ جائیں وہاں پھر پھر ہمارے ناتخہ حضرات سب نے بڑا سب نے دیکھا پٹی وغیرے مطلب ہاتھ وغیرہ پپتہ رو مال وغیرہ رکھا مجھے لے کر رہا ہے اتنے میں ہسپٹل مطلب اس میں میں ڈاکٹر کال کیا اور میں ہم سو گلائیڈ اتنے زبردست ارینجمنٹ ہیں ہمارے سیٹ پہ الحمدلاللہ سب کے لیے کہ یعنی کہ میڈیکل کا پورا عملہ موجود تھا تو دیکھا دیکھا میں نے دیکھا 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 یعنی کہ جو طبی حملہ وہاں پہ موجود تھا انہوں نے پھر دیکھا میں نے بھی جب زخم پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کے بعد نہیں دیکھا پہلی اور آخری مرتبہ وہی دیکھا تو پھر انہوں نے کہا اس پہ سٹچس آئیں گے ٹھانکیں آئیں گے میں نے کہا یہ نہیں کرو پس ٹھیک ہے ہو گیا کچھ اور کر لو تو انہوں نے کہا اس پہ لگانے پڑے گے مو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اندر چلیں کسی روم مو میں چل کے اور اس پہ میری طبیعی تحصیرتی میں کہا بس اپنیان میں یہی ہوں میں یہ ہل نہیں رہا تو انہوں نے وہی پہ مجھے لٹھا کے پھر اس کے بعد پانچ ٹھانکیں لگایا اور ایک پین کلر انجیکشن لگایا ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا ابھی صبح دوبارہ پین کلر کا انجیکشن لگے گا اور یہ کہا ہے مجھے کہ اس ہاتھ کو کوشش کریں کہ اس انداز سے نہیں لٹایا ہوا نہ رکھیں بلکہ اس طرح رکھیں میں کوشش کر رہا ہوں جیتنا ہو سکے تو بہرحال یہ صورت حال ہوئی تھی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اقراروائی کے لئے بھی بہت دعا کہیں کہ ایک دن میں دونوں بھائیوں کے ہاتھ متاثر ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصحیحت کاملہ دے اقرار صاحب کو اور اب یہ بہتر ہے وہ اچانک سے ایک درد اٹھتا ہے وہ ہاف انچ ڈیپ ہے زخم اور پانچ ٹھاکیں ہیں تو اس لیے ذرا لیکن بہت بہتر ہے بہت اللہ کا بہت شکر اس لیے صورت علم میں نے دیکھی تھی تو وہ بڑی مجھے لگ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا مسئلہ نہ ہو جائے گا اور پھر اگر ذرا اس کے نیچے نسوں میں لگ جاتی تو جہاں سے وہ نس ہوتی تو بس یہ تھا سارے کا سارا معاملہ میں نے کہا آپ لوگوں کو کوش گزار کر دوں جن لوگوں نے پوچھا ان سب کا بہت بہت شکریہ پریز دعا میں رکھئے گا اور سیٹ ہے سب انشاءاللہ اور شاہد یا نمزان میں اللہ تعالیٰ نے چاہد آپ نے جاتھ حاضر ہیں رسی اور بہت افسر رکھتا ہے جب آپ لوگ کتنی دعائیں کتنی اتنا اپنا سمجھتے ہیں تو بہت بہت نوازش ساری ماںوں کا بھائیوں کا سب کا بہنوں کا سب کا بہت بہت شکریہ پریز اپنی دعا میں رکھئے گا